موسیقی دوستو اسلام علیکم آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہیں دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ مجوسی کون تھے تو دوستو آج ہم انہی لوگوں کے بارے میں سیکھیں گے حضرت یسو المسیح کے لیے جو توفیتہائف لوگ لے کے آئے تھے ان کو مجوسی کہا جاتا ہے اور یہ مجوسی کون تھے ان کے بارے میں دوستو آج ہم سیکھیں گے تو دوستو یہ سب شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا دوستو شروع شروع میں یعنی ابتداء میں مجوسی مادیوں میں ایک مذہبی فرقہ یا ذات تھی وہ اپنے مذہب کے رسوم و علوم سے اچھی طرح واقف تھے اور نجوم فالگری اور خوابوں کی تعبیر میں خاص دسترت رکھتے تھے جس کی وجہ سے انہیں دانشمند سور کیا جاتا تھا دوستو جب شاہ فارس نے مادیوں کو اپنے مطیق کیا تو مجوسیوں نے پارسی مذہب اپنا لیا اور اس عمل سے اپنے پرانے مذہب کی کئی باتوں کو اپنے نئے مذہب میں شامل کر لیا مثلا علم نجوم خوابوں کی تعبیر انہوں نے جادو کو ترک نہ کیا بلکہ نئے مذہب کا حصہ بنا لیا دوستو جب شاہ بابل نے یروشلم کا محاصرہ کیا تو وہ مجوسیوں کے سردار کو بھی اپنے ہمراہ لیا تھا دوستو یہ حوالہ ہم یرمیہ کی کتاب 39 چپٹر میں پڑھ سکتے ہیں دوستو دانیل کا مجوسیوں کے بارے میں ذکر دانیل کی کتاب پندر میں باب میں آتا ہے جب بیل شزر بادشاہ دیوار پر کے نوشتے سے گبرا جاتا ہے تو اس کی ماں اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کے باب نے ایک شخص دانیل کو مجوسیوں کا سردار مقرر کیا تھا دوستو یاد رہے کہ قدیم زمانوں میں جادوگری علم نجوم اور دانشوری وغیرہ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ تھا دوستو ایک یونانی لفظ ہے جس کو ماگوس کہتے ہیں دوستو اس لفظ کے چار مختلف معنی ہیں یہ جیسا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ مادی لوگ تھے جنہوں نے ظہری طور پر پارسی مذہب اپنا لیا تھا لیکن اپنے قدیم رسم رواج کا دامن نہیں چھوڑا تھا دوستو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بحر روم کے مختلف اسراری مذہب کے پیروکار تھے اور کشف و کرامات کے عمل میں حصہ لیتے تھے دوستو تیسرا اس کا مطلب ہے جادوگر یہ عمال کی کتاب اور اس کے تیرہ باب میں بر یسو کے لیے استعمال ہوا ہے دوستو چوتھا مطلب ماغوس کے لیے جو چوتھا مطلب استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے دھوکھا باز نوسر باز اور نیم حکیم دوستو یہاں یہ لفظ اپنے کم ترین مقام پر پہنچتا ہے دوستو عمال کی کتاب آٹھ باب میں یہ شماؤن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے جادوگری کے عمل کو یونانی میں میگیو کہا جاتا ہے جو ماغوس سے ہی نکلا ہے دوستو بر یسو ایک جادوگر تھا اور جھوٹا نبی کہلاتا تھا آپ نے آپ کو یہ نبی کہلاتا تھا دراصل یہ جھوٹا نبی تھا دوستو یہ حوالہ ہم عمال کی کتاب تیرہ باب میں پڑھ سکتے ہیں دوستو مجوسی جن کا ذکر مطی دو باب میں آیا ہے جو فلسفہ حکمت اور علم نجوم کے مہر تھے انہیں مسیح ماؤد کی آمد کے متعلق یہودی پیشنگوئیوں سے واقفیت تھی اور وہ اپنے ملک سے ان کی زیارت کے لئے فلسطین آئے تاہم ہمیں یہ علم نہیں کہ وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے اور تعداد میں کتنے تھے دوستو ایک نظریہ کے مطابق وہ جنوبی عرب سے آئے تھے یہاں علم نجوم عام تھا اور ملکہ سبا کے وقت سے المسیح کی آمد کی امید زندہ تھی دوستو قدیم روایت کے مطابق یہ علاقہ سلیمان بادشاہ کی سلطنت سے تعلق رکھتا تھا دوستو غالبا یہ لوگ بلام کی پیشگوئی سے بھی واقف تھے جو کہ گنتی کے کتاب چوبیس باپ میں درج ہے دوستو اس کے علاوہ اس وقت کے دانشوروں کے مطابق دنیا ایک بڑی خستی کی توقع رکھتی تھی دوستو علم نجوم کے مطابق کسی بڑی خستی کی پیدائش کا اعلان ستارے کرتے تھے دوستو جب دو یا دو سے زیادہ ستارے ایک ہی برج میں اکٹھے ہوتے تھے یہ گمان کیا جاتا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی یہ علامت ہے تاہم حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ یہودیوں کے نوزاد بادشاہ کی تلاش کی خبر حیرودیس بادشاہ کے کان تک بھی پہنچی حیرودیس بادشاہ کو جو نیم یہودی تھا رومی حاکموں نے فلسطین پر مسلطے کیا تھا وہ ابن الوقت اور چلاک آمر تھا وہ اپنی کسی قسم کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا دوستو جس پر بھی وہ شک کرتا تھا کہ وہ اس کی حاکمیت کے رستے میں حائل اسے وہ مرواہ ڈالتا یہاں تک کہ اس نے اپنی چہیتی بیوی مریمہ کو بھی نہ چھوڑا دوستو اسی لیے دو سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کا قتل حیرودیس بادشاہ کے کردار کے اہن مطابق تھا دوستو جب اسے جگہ کا علم ہو گیا تو پھر اس نے مجیوسیوں کے کھوج کھوج کر ستارے کے تلوخ ہونے کے وقت کو دریافت کیا اور ایک محدود علاقے کے تمام بچوں کو جو دو سال یا اس سے چھوٹے تھے قتل کروا دیا دوستو روایت میں مجیوسیوں کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے بعض روایات میں تین نظروں کی وجہ سے ان کی تعداد بھی تین ہی سمجھی جاتی ہے لیکن یہ میز ایک قیاس دوستو یہ قیاس پرانے اہدنامے کی کچھ پیشگوئیوں پر مبنی ہے مثلا زبور بہتر دس گیارہ اور پندرہ پر جہاں لکھا ہے کہ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظرے گزرانیں گے اور سبا کے بادشاہ خدیہ لائیں گے بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا جیسا کہ یہ سایہ 49 میں ہم پڑھ سکتے ہیں دوستو جو تحائف خدا مند یسو مسیح کو دیئے گے وہ ایک بادشاہ کے شائع نشان تھے دوستو انہوں نے جو تحائف دیئے تھے ان میں سونا مر اور لبان علامتی میں فون بھی رکھتے ہیں دوستو سونے سے مسیح کا بادشاہ ہونا مراد تھا لبان سے مسیح کے سردار کہن ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے اور مر ان کی موت کی نشانے کی طرف اشارہ کرتی ہے دوستو ان نظروں سے ان دانشوروں نے مسیح کے بچپن ہی سے اعلان کر دیا وہ ایک حقیقی بادشاہ اور ایک کامل سردار کہان ہوگا جو اپنی موت کی قربانی سے سارے جہان کا منجی کہلائے گا دوستو ایک دلچسپ کہانی یا اس کو تشریح کہہ سکتے ہیں اس کے مطابق یہ مجوسی واقعی جادوگر تھے اور سونا مرلوبان ان کے جادو کے عملوں میں استعمال کیا جاتا تھا دوستو یہ خدیئے پیش کرنے سے وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اب جادو کا دور ختم ہو گیا اور وہ اپنے جادو کی چیزیں مسیح کو پیش کر کے اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا